گجرات کے سرکاری خاصفتالوں سے عدویات چوری کر کے پرائیویٹ خاصفتالوں کو فروہت کرنے کا سکینڈل میں گرفتار کیے گئے عزیز بٹی شہید خاصفتال کے چار ملازمین کو تھانا سیولائن پولیس کے حوالے کیا گیا جن کو عدالت میں پیش کر کے تھانا سیولائن گجرات پولیس نے تین روزہ جسماندی ریمارٹ خاصل کر لیا ہے بتایا گیا ہے کہ عزیز بٹی شہید خاصفتال کے جو چار ملازمین ہیں جنہیں خاصفتال کے انتظامیہ نے تھانا سیولائن پولیس کے حوالے کیا تھا اور ان پر اجزام لگایا گیا تھا کہ وہ مہنگی عدویات اور ٹیکے وغیرہ جو ہیں عزیز بٹی خاصفتال سے چوری کر کے باہر جو ہیں پرائیویٹ خاصفتالوں کو فروہت کرتے تھے جن میں گرفتار جو ملزمان تھے ان میں شکیل مسیح دومیل مسیح کاشف اسلم اور اس کے ساتھ جو ہیں ایک چوتھا ملزم جو ہے ساکف اسلم ان کو گرفتار کر کے جو ہیں پولیس نے ان کا عدالت میں پیش کر کے چار روزہ جسمانی رمانٹ لیا ہے بتایا گیا ہے کہ کاشف اس میں جو تھے دو سویپرز جن میں شکیل مسیح اور دومیل مسیح جو ہیں وہ وہاں پر طور سویپر کام کرتے تھے جبکہ کاشف جو ہے لانڈری ورکر کے طور پر کام کرتا تھا جبکہ ان پر یہ اجزام ہے کہ یہ وہاں سے عدویات چوری کرتے تھے اور عدویات چوری کرنے کے بعد جو تھے وہاں پر جو ایک آفیسر تھا جس کا نام ساکف اسلم بتایا جاتا ہے اس کو فروہت کر دیتے تھے اور پولیس کا کہنا ہے کہ عالی سطح تحقیقات کی جاری ہیں جبکہ ڈی ایم ایس جو ہیں آسم محمود کی مدیت میں یہ مقدمہ نمبر داس سو تریاسی درج کیا گیا تھا جس کی ایف آئی آر انگریزی میں دی گئی تھی دوسری طرف معلوم آئے کہ وزیرا پنجاب چودی پرویس علاہی نے بھی اس سکینڈل کا جو ہے نوٹس لے لیا ہے اور فوری طور پر جو ہے کمیشنر گجرات اور اس کے ساتھ ڈی سی گجرات جو ہیں ان کو احکامات جاری کی ہیں کہ فوری طور پر اس کا نوٹس لیں اور عزیز بٹی شہید حسبتال سمیش سرکاری حسبتالوں سے عدویات جو چوری کرنے کا سکینڈل سامنے آیا ہے اس کی اعلیٰ سطح تحقیقات کی جائیں اور ذمہ دار جو افراد ہیں ان کے حلاف کاروائی کی جائے انہیں نوکری سے بھی پارک کیا جائے آواز نیوز سے میں آہوں آکاش نیاز آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بروقت نوٹفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کا لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے